دوستو جس طرح سے ہم سبھی کے جیبن میں لڑائی جھگڑا اور پھر ایک ہو جانا چلتا رہتا ہے ٹھیک کسی طرح ان بولی وڈ ستاروں کے بھی جیبن میں ایسی بہت سی گھٹنائیں گھٹی ہیں کہ انہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین شادیاں کرنی پڑیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ہندی سینما کی ان ابینیتاؤں کی پتنیوں کی کہانی جانیں گے کہ اس ابینیتا نے کتنی شادیاں کی اور ساتھی ساتھ ان سبھی ستاروں کی پتنیوں سے بھی روبروک کروائیں گے تو میں نے اس لسٹ میں نمبر ایک پر جس ابینیتا کو شامل کیا ہے اس کا نام ہے بینود مہرہ بیثے تو انہوں نے 1958 کی فلم راگینی میں ابینے کر کے اپنے فلمی کریر کی شروعات کی تھی جس میں انہوں نے ایک بال کلاکار کے طور پر کام کیا بینود مہرہ صاحب بولی بود کے ان سپرسٹارز میں سامل آئے جو کی بہت ہی کم عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہے گئے لیکن اتنی کم عمر میں بھی انہوں نے ہندی سینما کو کئی بہترین فلمیں دی جن میں انہوں نے اپنے سمیں کے لگ بھگ سبھی سپرسٹارز کے ساتھ کام کیا بینود مہرہ نے سن 1974 میں مینہ بروکہ سے سادھی کی لیکن بینود مہرہ مینہ بروکہ سے اپنی شادی سے خوش نہیں تھے پھر کیا تھا بینود مہرہ اپنی صاحب بینیتری بیندیہ گو سوامی کو اپنا دل دے بیٹھے اور پھر انہوں نے اپنی پہلی پتنی مینہ بروکہ کو طلاق دیے بینا ہی 1980 میں بیندیہ گو سوامی سے سادھی رچالی لیکن بینود مہرہ اور بیندیہ کا ارشتہ بھی سن 1984 میں ختم ہو گیا اور دونوں الگ ہو گئے اس کے بعد بینود مہرہ نے سن 1988 میں کرن مہرہ سے تیسری سادھی کی لیکن سادھی کے دو سال بعد ہی یعنی کہ سن 1990 میں بینود مہرہ نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا لیکن بینود مہرہ اور کرن کی سادھی سے ان کے دو بچے ہوئے بیٹی سونیا مہرہ اور بیٹا روحن مہرہ آپ کو بتا دیں بیسے بینود مہرہ اور ریخہ کی افیر کی خورے بھی ایک سمیں پر خوب بائرل ہوئی تھی اور سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ ان دونوں نے شادھی رچالی ہے لیکن اس بات کا خلاصہ خود ریخہ نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا ریخہ نے بتایا بینود میرا میرا ایک اچھا دوست تھا نہ کی میرا پتی ہم دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سا سادھی نہیں کی تھی دوستو آئیے آپ جانتے ہیں کامل حسن کے بارے میں بیثے تو کامل حسن صاحب مکھ روپ سے ساؤتھ فلم ایجشٹری کے ابھینیتہ ہیں جنہوں نے ایک سامنے میں تمیل اور تیلگو بھاسا کی کئی بہترین فلموں میں ابھینے کیا ہے بیثے انہوں نے ہندی کی 1981 کے فلم ایک دوجے کے لیے میں پہلیوار کام کیا جو کہ ان کی پہلی ہندی فلم رہی اس کے بعد انہوں نے ہندی کی کئی بہترین فلموں میں ابھینے کیا انہوں نے 1978 میں انڈین پلاسیکل ڈانسر واری گڑپتے سے سا دیکھی لیکن رشتہ سن 1988 میں تلاق نے بدل گیا اور دونوں الگ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے سن 1988 میں ہی ہندی فلموں کی جانی منی ابھینیتری سارکہ تھاکور سے دوسری سا دیکھی جس سے ان کی دو بیٹیاں ہوئی بڑی بیٹی سروتی حسن اور چھوٹی بیٹی اکشرا حسن آج کے سامنے میں یہ دونوں فلم ابھینیتری ہیں لیکن کمل حسن اور سارکہ کا سن 2008 میں تلاق ہو گیا لیکن ان کی دونوں بیٹیوں نے اپنے پیتا کمل حسن کے پاس ہی رہنے کی سہمت رکھی اس لئے دونوں آج کے سامنے میں کمل حسن صاحب کے پاس ہی رہتی ہیں دوستو اس لسٹ میں میں نے اگلے جس ابھینیتہ کو سامل کیا ہوں کا نام ہے چک پانڈے انہوں نے 1987 کی فلم آگ ہی آگ سے اپنے فلمی کاریر کی شروعات کی تھی جس میں یہ ہندی سینیما کے بڑے بڑے کلاکار دھرمیندر شطران سینہ وینود مہرہ ڈینی ڈینجومپا اور شکتی کپور کے ساتھ کام کرتے دیکھے اس کے بعد چکی پانڈے نے تیجہ پاپ کی دنیا خطروں کے خلالی مٹی اور سونا غولہ بارود اور خلاف جیسی انیکو فلموں میں کام کیا آپ کو بتا دیں چکی پانڈے آج بھی اپنے فلمی کاریر کو لے کر سکریہ ہیں کیونکہ انہوں نے ساہو ہاؤس فل فور جیوانی جانے من اور سن 2020 میں ریلیج فلم اوہے میں کام کیا ہے چکی پانڈے نے سن 1998 میں بھوپنا پانڈے سے سادے کی جسے تیس اکٹوبر سن 1998 کو ہی ان کی بیٹی انانیہ پانڈے کا جنم ہوا آج کے سمعے میں انانیہ پانڈے ایک فلم ابنیتری کی طور پر پہنچانی جاتی ہیں جنہوں نے سٹوڈنٹ آف دا ایئر ٹو پتی پتنی اور بو انگریزی میڈیم خالی پیلی فلم میں ابنے کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کئی فلموں میں ابنے کر رہی ہیں جو کہ ہمیں جلد ہی دیکھنے کو مل سکیں گی دوستو ہمارے اگلے نمبر پر ہیں ارجون رامپال ارجون رامپال کا جنم 26 نومبر 1972 کو جیولپور مدھ پردیش میں ہوا تھا دراصل یہ ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ماں ایک سکول ٹیچر تھیں اسی لئے ان کی شروعاتی پڑھائی لکھائی ٹھیک ٹھاک ہو گئی اس کے بعد انہوں نے دلی کے ایک کولیج سیشنہ تک پورا کیا اس کے بعد ارجون رامپال موڈلنگ کی دنیا میں آ گئے انہوں نے کافی سمیں تک موڈلنگ کرنے کے بعد حسن 2001 کی فلم پیار ایسک اور محبت میں نظر آئے جس میں سنیل سیٹی اور آفتاف سب دسانی کے ساتھ کام کرتے دیشے اس فلم کے لئے ارجون رامپال کو فلم فیر کے بیشٹ میل ڈیبیو بارڈ سے بھی نوازا گیا اس طرح سے ارجون رامپال نے اپنی پہلی فلم سے کافی سرکیاں پٹور لی اس کے بعد تو انہوں نے ہندی سینما کے کئی بڑے کلاکاروں کے ساتھ کئی بہترین فلمیں دی انہوں نے 1998 میں موڈل میہر جیشکا سے شادی کی جو کہ 1986 میں فیمینا مس انڈیا کا خطاب اپنے نام کر چکی تھی اس شادی سے ان کی دو بیٹیاں ہوں لیکن اپنی شادی کے 2018 میں 20 برس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ 2019 میں دونوں الگ ہو گئے ہمارے اس لسٹ میں اگلے نمبر پر ابینیتہ ہے سیف علی خان بولی بڑ میں نباو خان کے نام سے پہنچانے جانے والے ابینیتہ سیف علی خان کا جنم 16 آگست سن 1970 کو دلی میں ہوا تھا سیف علی خان 1993 سے لے کر آج بھی فلموں میں سکتری ہیں اپنے ان بولی بڑ میں کئی برسوں کے لمبے سفر میں انہوں نے اپنے سمیہ کی لگوگ سبھی مکھے بینیتریوں اور لگوگ سبھی ابینیتاؤں کے ساتھ کام کیا سیف علی خان نے لمبی آفیر کے بعد فلم بینیتری امبرتہ سنگھ سے 1991 میں شادی کی لیکن یہ شادی سن 2004 میں ٹوٹ گئی اور دونوں الگ ہو گئے اس کے بعد سیف علی خان نے سن 2012 میں کرینا کپور سے دوسری شادی کی جو کی آج تک قائم ہے اس شادی سے کرینا کپور کا ایک بیٹا تیمور ہے اس لشٹ میں ہمارے اگلے نمبر پر ہے سنجھے کپور سنجھے کپور نے 1995 کے فلم پریم سے ہندی سینیما میں ایک ہیرو کے طور پر پہلی بار کام کیا جس میں ان کے اپوزیٹ اپنیتری رہی تبو اس کے بعد یہ بولی بڑ کی خوبصورت اداکارہ مادوری دکشت کے ساتھ فلم راجہ میں نہ جرائے جو کہ 1995 کو ہی ریلیج ہوئی جس نے بوکس آفیس پر دھمال مچا دیا اس کے بعد سنجھے کپور نے بے کابو محبت آوجار میرے سپنوں کی رانی صرف تم قیامت سٹی انڈر تھریٹ اتیادی فلموں میں کام کیا سنجھے کپور نے سن 1997 میں محیب سندھو سے سادے کی جس سے آج کے سمعے میں اپنے بی بی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں دوستو اس لشٹ میں ہمارے اگلے نمبر پر ہے بوکس دیول بیتے تو ہم سبھی جانتے ہیں بوکس دیول سپرشٹار دھرمیندر کے چھوٹے بیٹے اور دمدار ایکٹر سنجھ دیول کے چھوٹے بھائی ہیں جو کہ اپنے پیتا اور بڑے بھائی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایکٹنگ کی دنیا میں اترے اور کئی بڑی سفل فلمیں دیں بیتے انہوں نے اپنے فلمی کریر کی شروعات 1995 کے فلم برسات سے کی جسے ان کے پیتا دھرمیندر نے ہی پروڈیوش کیا تھا جو کہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی جس میں ان کے اپوزیٹیو انیتری تھی ٹوینکل خاننا یہاں پر آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بوبی دیول 1975 کی فلم دھرم بیر میں دھرمیندر کے بچپن کا کردار نفع چکے تھے اپنی پہلی سپر ہٹ فلم برسات کے بعد انہوں نے گوپ تو پیار ہو جائے گا سولجر، بادل، بچھو، اجنبی، کرانتی جیسی کئی بہترین فلموں میں کام کیا بوبی دیول نے سن 1996 کو تانیہ دیول سے شادی کی جسے ان کے دو بیٹی ہوئی آرمن دیول اور دھرم دیول سیلشٹی میں ہمارے آٹھوے نمبر پر ہے ارواز خان دراصل خان فیملی سے تعلق رکھنے والے ارواز خان مشہور فلم رائٹر سلیم خان کے بیٹے اور سپرشتہ سلمان خان کے بھائی ہیں بیسے انہوں نے 1996 کے فلم درار میں پہلی وار کام کیا جس میں انہوں نے ایک خلائق کا کردار نفعایا جس کے لئے ارواز خان کو فلم فیر کے بیسٹ ویلن عبورڈ سے بھی نہ باجا گیا اس کے بعد تو ارواز خان نے کئی فلمیں کی جن میں کبھی یہ ہیرو تو کبھی ویلن کے کردار میں نجر آئے بیسے انہوں نے موڈل اور ایکٹریس ملائکہ ارورا سے سن 1998 میں شادی کی جسے ان کے بیٹے ارحان نے 2002 میں جنم لیا لیکن کسی کارن کے چلتے ملائکہ اور ارواز خان نے 2017 میں ایک دوسرے سطلاق لے لیا فائنلی اس لیشٹی میں ہمارے انتیم نمبر پر ہیں آشوتوس رانا دوستو آشوتوس رانا بولی بوڈ کے ان چنیندہ کلاکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی محنت قابلیت اور بینہ کسی فلمی بیکگراؤنڈ کے چلتے ہیں فلموں میں ایک ایکٹر کے طور پر کافی شاندار کام کیا ہے انہوں نے دلی کے نیشنل اسکول آف ڈراما سے ایکٹنگ کا بیدیوت پرسکشن بھی لیا اور اس کے بعد کبھی یہ فلموں میں ہیرو تو کبھی کھلنائک کے طور پر بہترین کام کرتے دیکھیں بیسے آپ کو بتا دیں آشوتوس رانا نے ہندی کے ساتھ ساتھ تمیل تیلگوں مراتھی اور کنڈا بھاشا کی کئی شاندار فلموں میں کام کیا ہے اور اسی کرمیں اپنے ایکٹنگ کریر کو لے کر آج بھی سکریہ ہیں بیسے انہوں نے ابھی نیتری ریڈکا سہانے سے سادھی کی جنہوں نے فلم ہم آپ کے ہائیں کون میں ایک بہترین کردار نویا ہے بیسے آپ کو بتا دیں ریڈکا کیے دوسری سادھی ہے کیونکہ انہوں نے پہلی شادی مراتھی تھیٹر رائٹر اور ڈائریکٹر بیجے کین کرے سے کی لیکن یہ شادی جلد ہی ٹوٹ گئی اس کے بعد ریڈکا نے آشوتوس رانا سے دوسری سادھی کی جو کی آج تک کائم ہے اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ سکی جیون جیتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ بولی بود ابھی نیتاؤں کی پتنیاں امید کرتا ہوں ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک اور اپنے دوستوں کے پاس فیس بوک اور وارسپ پر سیئر بھی کر سکتے ہیں اور ایسے ہی بولی بود کے انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو دوستو ملتے ہیں اپنے اس چینل کے اگلے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار